بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت ہوں گے اللہ پاک آپ سب لوگ کو خوش رکھیں اور مزے میں رکھیں آج میں بہت سادہ سا آپ لوگ کے لئے کھانا بنانے والی ہوں پر بہت ہی زبردست ہے یہ ہماری صحت کے لئے اور آگے چل کے بتاتی ہوں یہاں پر میں نے جاؤں کا دلیا لیا ہے دو کب جو ہے میں نے جاؤں کا دلیا لیا تھا اس کو میں نے بھگو دیا تھا دس منٹ کے لئے پہلے میں نے اس کو دو تین بار اس کا پانی نکال لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو بھگو دیا یہاں پر میں نے آدھا کلو چکن لی تھی چکن میرے پاس جو ہے وہ گورڈن بھی اس دے آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو جو ہے میں ہلکے سے آئل کے اندر بہت ہی ون ٹیبل سپون کے قریب آئل ہوگا اس کو میں فرائے کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون میں اس کے اندر لیسن ڈرک ڈالوں گی اور یہ ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھا سا فرائے کریں گے چکن کو جب تک اچھا سا فرائے نہیں کرتی یا اچھی نہیں منتی تو ہم نے اس کو اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے ہم اس کو جو ہے ابھی ہائی فلیم پر اس کو فرائے کر رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ میں جاؤں کا دلیا بنانیت ہو جاؤں کا دلیا جو ہوتا ہے ہمارا صحت کیلئے بہت بیسٹ ہوتا ہے جاؤں کے دلیا سے ہم بہت اچھے طریقے سے ویٹ لوس کر سکتے ہیں اور اس کو تلبینہ بھی کہا جاتا ہے یہ میٹھا بنتا ہے تو اس کو تلبینہ کہتے ہیں آپ اس کو ناکشتے میں بکھا سکتے ہیں اور ون ٹی سپون میں اس کے اندر حلدی ڈال رہی ہوں ارگانک حلدی ون ٹی سپون اس کے اندر سوٹ جائے گا ون ٹی سپون میں اس کے اندر پسی مرچن ڈالوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیے گا اگر آپ کم کھاتے تو کم ڈالیے گا میں اس کے اندر حاف ٹی سپون سفیزیرہ ڈال رہی ہوں اس کو بھی ڈالنے کے بعد ہم اچھا سب نے مسالے میں اس کو بھونیں گے اور تلبینہ کی ریسپی بھی میرے چینلل پر بہت جلدی آپ کو ملنے والی ہے اور یہاں پر جو ہے میں جاؤں کا دلیا اس لئے بنا رہی تھی کیونکہ مجھے میتھا اتنا خاص کوئی پسند نہیں ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ کو یہ ریسپی دوں بہت سارے لوگوں کو میتھا نہیں پسند دوتا لیکن آپ اس طریقے سے بھی جاؤں کا دلیا جو ہے کھا سکتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جاؤں کا دلیا اور جاؤں کی روٹی کھایا کرتے تھے کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت ہی بینیفیشنل ہے جب وہ کھاتے تھے تو اس کے کیا ہی فائد دوں گے یہ دلیا جو ہے وہ فائٹ کٹر ہے اور اگر کسی کو سٹریس ہوتا ہے سٹریس میں رہتے ہیں تو آپ کے سٹریس کو یہ بلکل لو کر دیتا ہے چکن کو میں نے مسانم اچھی طریقے سفرائے کر دیا تھا اس کے بعد میں نے دلیا ڈال دیا اور میں اس کے اندر اچھا خاصی پانی ڈالوں گی آدھے گھنٹے میں یہ جو ہے پکتے تیار ہوتا ہے تو آپ نے جو ہے اس کو جو ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر کتنا پانی اٹ کر رہا ہے یہ بہت مزیقہ بنتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا جب آپ لوگ خاص طور پر ویڈ لوس کر رہے ہوں تو آپ کے لئے بہت افائد دیمان ہے یہ آپ کا ویڈ بھی لوس ہو جائے گا اور آپ کو کمزوری بھی نہیں ہوگی تو یہاں پر میں نے آدھے گھنٹے اس کو پکایا تھا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فائنل لک اور اگر آپ لوگ ڈائیٹ نہیں کر رہے تو آپ اس کے اوپر مزیدار سا تڑکہ لگا سکتے ہیں میں ڈائیٹ کر رہی تھی میں نے اپنے ڈائیٹ کیلئے بنایا تھا کیونکہ جب مجھے بہت سادہ بھوک لگتی ہے تو میں ڈینر میں اس طرح اس طریقے سے دلیا بنا کے اس کو لے لیتی ہوں رات میں ایک میرا میل مزیدار سا ہو جاتا ہے اور پھر میرا ویٹ بھی نہیں بڑھاتا اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو سادہ بھی بوائل کر کے نمک ڈال کے اس کے اندر آپ اس کو بوائل کریں اور آپ کے گھر میں کوئی بھی ساندھ بنا ہوں آپ اس کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ چاملوں کی طرح بھی بہت مزید کا لگتا ہے تو یہاں پر میں اس کو گانش کر رہی ہوں ہرہ دنیا سے اور میں نے براؤن پیاس کری تھی تو وہ میں اس کے اوپر سپرنگل کروں گی اس سے بہت مزید کا ٹیسٹ آتا ہے اور اگر آپ ڈائیٹ نہ کریں تو آپ اس کے اوپر جو ہے آئل کے ساتھ جو ہے اس کا تڑکہ لگائیں مزیدار سا اس کے اوپر گرم مسارہ ڈالیں ون ٹی سپونی قریب یہ بہت مزید کا لگتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریئے گا اور جب آپ اس کو بنائیں اور مجھے اپنا فیڈبیک دینے لگا بلکل منت بھولیے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا اجزار رہے گا جب آپ لوگ اتنے اچھے کامنٹس کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ آپ لوگ خود سب بہت اچھے ہیں اور اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا مجھے اسی طریقے سے موٹیویٹ کرتے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا شیئر کرنا بلکل منت بھولیے گا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا بلکل منت بھولیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک نئی راسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ